ملک میں انٹرنیٹ فائر وال پی ٹی اے کے دور حکومت میں تنصیب کرنے کا فیصلہ ہوا دستاویز سامنے آگئی وہ خط سامنے آگیا اب یہ فائر وال کا نزلہ زکام بخار کانسی جو کچھ بھی ہے وہ سارا ابھی پی ٹی اے پر ڈال دیا گیا ہے اچھا یہ خبر ہے جی کہ عمران خان کے دور حکومت میں وزیراعظم آفیس میں نیشنل فائر وال پر اجلاس ہوا اور ان کو دستاویز سامنے آئی ہے اور وزیراعظم آفیس میں فائر وال سے متعلق اجلاس کی دستاویز سامنے آئی ہے وزیراعظم آفیس میں دوہزار بیس میں نیشنل فائر وال پر اجلاس سے متعلق خط سامنے آیا ہے وزیراعظم آفیس کی جانب سے سیکرٹری انفرمیشن ٹیکنالوجی کو ارسال خط پر چار نومبر دوہزار بیس کی تاریخ درج ہے خط کے مطن کے مطابق وزیراعظم آفیس میں بائیس اکتوبر دوہزار بیس کو نیشنل فائر وال سسٹم سے متعلق اجلاس ہوا فائر وال سے ہونے والا نقصان تقرباً تیس کروڑ ڈالر سے تجاوز کر سکتا ہے یہ پرڈکشن کی جا رہی ہے مطلب اس سے زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ فائر وال سے انٹرنیٹ سلو ہے بلا 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 بہت سارے معاملات ہیں تو پھر اس کے بعد خط میں کہا گیا کہ وزیراعظم کے احکامات کے مطابق نیشنل فائر وال سسٹم تیار اور نصب کیا جائے اور وی چیٹ کے طرز پر نیشنل سوشل میڈیا اپلیکیشن بھی تیار کی جائے وزیراعظم کے احکامات کے مطابق ٹائم لائنز اور پیش رفت رپورٹس جمع انٹرنیٹ سست ہونے سے کمز کم پانچ سو میلین کا نقصان ہوا ای کامرس فورمز ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں نون لگی سینیٹر کا انکشاف بھائی یہ تو عمران خان نے بھی یہی کہا تھا کہ پانچ سو میلین ڈالر کا تقربا نقصان ہو چکا ہے یہ خیال میں رہے کہ ملک میں گزشتہ کئے روز سے انٹرنیٹ سست روی کا شکار ہے اس حوالے سے اتوار کو وزیر مملکت آئی ٹی شیزہ فاطمہ نے اسلام آباد میں پریس کانفرس کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ دنوں انٹرنیٹ کو نہ بند کیا نہ سلو کیا بلکہ ویچول پرائیویٹ نیٹ پر کیا ان کے وی پی این کے زیادہ استعمال کی وجہ سے انٹرنیٹ پر دباؤ آیا جب زیادہ لوگ لائیو انٹرنیٹ پر جاتے ہیں تو دباؤ بڑھتا ہے حکومت کو اندازہ ہے کہ انٹرنیٹ متاثر ہونے سے عوام غصے میں ہے کوشش ہے کہ لوگوں کو اب مزید مسائل کا سامنا نہ ہو اور اس حالت میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ چار نئی کیبلز مگوائی ہیں انٹرنیٹ کی سپیڈ کو ہم بہتر کر رہے ہیں دوسری جانب ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں وہ بھی پاکستان سے بھاگنے پر مجبور ہوگی ہیں وہ بھی پاکستان سے اپنے دفاتر منتقل کرنے لگی ہیں وہ بھی دوسر ملکوں میں جا کر اپنے آفیسز سیٹل کرنے کا پلان بنا رہے ہیں اور پاکستان سے نکل رہے ہیں انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے اور انسٹیبل حالات کی وجہ سے وہ نکل رہے ہیں پاکستان سے اچھا خبر ہے جی کہ بجلی کی پیداوار میں کپیسٹی چارجز کے بعد اب فائر وال کے ناکست نفاظ سے ڈیجیٹل کپیسٹی کے خطرے کا سامنا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان میں خالیہ عرصے میں انٹرنیٹ کی بندش احسوس طرف دار ڈیجیٹل انڈسٹری کے لیے تباہ کن ثابت ہو رہی ہے یہ مسائل ممکنہ طور پر فائر وال کی تنصیب کے بعد سامنے آئے ہیں پی ٹی اے نے اس حوالے سے مکمل چوب سادلی ہے اور اب پاکستان بزنس کانسل پی بی سی نے خبردار کیا ہے کہ متدد ملٹی نیشنل کمپنیوں ایمین سیز نے فائر وال کی تنصیب سے ملک میں بڑے پیمانے پر انٹرنیٹ کی بندش احسوس رفتار کے باعث اپنا دفتر پاکستان سے منتقل کرنے کا عادہ کیا ہے جبکہ بیشتر کمپنیاں ایسا کر بھی چکی ہیں بزنس ریکارڈ کے رپورٹ کے مطابق پی بی سی نے سوشل میڈیا پلیٹفارم ایکس پر ایک تفصیلی بیان میں کہا کہ ہم بجلی کی پیداوار میں کپیسٹی کی لاغت ادا کرنے پر مجبور ہیں جس کی وجہ سے بے روزگاری اور برامدات اور ٹیکس ریوینی کا نقصان ہوتا ہے لیکن اب ہمیں فائر وال کے ناکست نفاز کی وجہ سے اُبھرتے ہوئے سوٹویر سیکٹر میں بے کار کپیسٹی کے خطر کا سامنا ہے کانسل کا خیال تھا کہ اگر سکیورٹی کے لیے فائر وال ضروری بھی ہو تو پہلے ٹرائلز کر کے ہزاروں فری لاؤنس سوٹ پیر ڈویلپرز کے ذریعے مواش کو بچایا جا سکتا تھا اور آئی ٹی سے متعلق سرویسز کو قابل اعتماد سپلائر کے طور پر پاکستان کے ساتھ کو نقصان پہنچانے سے بچ سکتے تھے انہوں نے کہا بہت سی ایمین سیز اپنے آفیس منتقل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور کچھ پہلے ہی ایسا کر چکی ہیں انہوں نے کہا کہ ابھی دیر نہیں ہوئی ہے پی بی سی نے حکام پر زور دیا ہے کہ وہ نظر سانی کریں اور صحیح فائر وال حاصل کریں یا روزگار اور برامداد پر غیر زوری اثر ڈالیں بغیر اس کا اطلاق کرنا سیکھیں انٹرنیٹ کی بار بار بندش کی وجہ سے ٹیلی کوم کمپنیز جو ہیں ان کو تقریبا 94 کروڑر پے کا نقصان ہو دی اور دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ سندھ ہائی کورٹ نے ایکس فیس بک یوٹیوب اور دیگر سرویسز کو فوری بہال کرنے کو حکم دے دیا ہے یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آ ہے جب ملک بھر میں انٹرنیٹ کی بندے جاری ہیں اور اس کی اصل وجہ ابھی تک ملوم نہیں ہو سکی ہے ٹیک انڈسٹری نے پہلے ہی خطرے کے گھنٹی بجا دیا اور متنبہ کیا ہے کہ ان ارکاوٹوں سے پاکستان کی محشیت کو تین سو ملین ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے سینر نائم صدر پاکستان سورپیر ہاؤسز اسیسیشن علیہ السان نے کہا کہ یہ خلل صرف تکلیف دے نہیں ہیں بلکہ سنت کی فعالیت پر براہراز جارہانہ حملہ ہے جس کے نتیجے میں تین سو ملین ڈالر کے تباہ کن مالی نقصانات کا اندازہ لگایا جارہا ہے جو مزید بڑھ سکتا ہے یہ ہے جی معاملات ہمارے فریلانسر یہ وہ بڑے پریشان ہیں ایٹی سیکٹر کے لوگ بھی بڑے پریشان ہیں اس کو پریارٹی بیسس پر کرنا چاہیے ملتے اگلی وڈی میں اپنے خالے رکھے گیا پاکستان زندہ بات